بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرمین شریف فین کے سنگ مرمر کا عجیب واقعہ کنگ فہد مرہوم کے احد میں حرم مکی میں تاریخ کی سب سے بڑی توسی ہوئی سال 1409 بمطابق 1988 اس مقدس اور اہم کام کے آرکیٹیک تھے مصری انجینر محمد کمال اسماعیل مرہوم حرم مکی میں سنگ مرمر کی تلاش اور تنصیب سے متعلق انہوں نے یہ ایمان فروز اور دلچسپ واقعہ اپنی زبانے سنایا ہمیں ایسا پتھر درکار تھا جو تپتی اور آگ برساتی دوب میں بھی تھنڈا رہے چنانچہ ہمیں مطلبہ پتھر یونان کے پہاڑوں میں ملا میں خود یونان گیا اور کمپنی سے معاملات تیہ کیے وہاں موجود سنگ مرمر کا آدھا حصہ کریدا چنانچہ اسے لاکر پورے حرم مکی میں لگا دیا گیا سنگ مرمر کی خصیح یہ تھی کہ وہ اپنے بریق مصاموں کے اندر رتوبت جذب کرتا رات کو اور دن بار اس رتوبت کو باہر نکالتا جس کے سواب وہ انتہائی گرم موسم میں بھی تھنڈا رہتا اتفاق سے ٹھیک پندرہ سال کے بعد حرم مدنی کی توسیح کے بعد کابی کام شروع ہوا تو یہ مقدس فرائز پھر مجھے میرے ناتوان کندوں پہ آن پڑا اور سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ حرم مدنی میں بھی یہی سنگ مرمر چاہیے جو حرم مکی میں لگا ہے اور وہ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ سرد سن کر میں بہت پریشان ہوا اور آدھا حصہ تو ہم پندرہ سال پہلے لا چکے تھے اب اس بات کا ظاہر بہت کام امکان تھا کہ اتنے طویل عرصہ کے بعد باقی ماندہ آدھا حصہ وہاں نہ موجود ہو مگر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھنے اور پوچھنے میں کیا حرج ہے چنانچہ میں نے رکھتے سفر پاندھا یونائن پہنچ کر سیدھا اس کمپنی کے آفیس گیا جہاں پندرہ برس قبل گیا تھا اور ان سے ساری صورتحال عرض کی ان کا جواب تھا کہ باقی ماندہ سنگ مرمار تو ہم نے اس سال کسی اور پارٹی کو فروخت کر دیا چنانچہ میں ناؤمید اور پریشانی کے عالمیں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا البتہ جاتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے صرف اس خریدار کا نام بتا دیں آگے اللہ مالک ہے اور واقعہ اللہ مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مجوسی کے عالمیں واپسی کے لئے سمان باندھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے ممائل کی گینٹی بجی دوسری طرف سے اس کمپنی کے ذمہ دار نے کہنے لگے سار ہمیں کسٹمر کا پتہ چلے وہ ایک سعودی کمپنی ہے میں فوراں سعودیا گیا اور دور باقی اس کمپنی کے پاس پہنچا اور کہا کہ پندرہ سال پہلے آپ نے یونان کی فلان کمپنی سے اتنی مقدار میں سنگ مرمر خریدا ہے کیا اب وہ آپ کے پاس موجود ہے کہنے لگے رکی ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کچھ دیر کے بعد مزدور آئے اور اطلاع جی سار وہ سٹاک اب بھی موجود ہے یہ سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا اللہ تعالی کا شکر بجا لائیا اس کے بعد میں نے کمپنی کے مالک سے کہا یہ بلینک چیک ہے اس میں من چاہی رقم لکھیں بس مجھے یہ سارا پتھر چاہیے وہ پوچھنے لگا آخر آپ اس پتھر کے لئے اس قدر دلچسپی اور گرم جوشی کیوں دکھا رہے ہیں آخر کہانی کیا ہے میں نے کہا کہ دراصل ہمیں حرم مدنی شریف میں لگانے کے لئے اس پتھر کی تلاش ہے تھی کمپنی کے مالک کہنے لگا کہ میرے لئے ایک ریال بھی حرام ہے یہ سارا پتھر اللہ کے راستے میں وقف ہے اس کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے نہ کہ دنیا میں چنانچہ حرم مدنی میں بھی وہی سنگ مرمر نصب کیا گیا سبحان اللہ